السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاگ ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست دانش محوط اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامیک فلیک دوستو آج کی سیڈیو میں ہم بات کریں گے دانتوں کی بیماری کا علاج وہ بھی سنت علاج جی ہیں دوستو میں کوئی آپ کو کپسول یا کوئی گولی نہیں بتانے والا ہوں نہ میں آپ کو کسی ڈاکٹر کا حوالہ دینے والا ہوں بلکہ آپ کو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوا ایک طریقہ جو کہ سو فیصد درست ہے اس پر عمل اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ دانتوں کی کوئی بھی بیماری اچھائے کیوڑا ہو یا دانتوں کا درد ہو یا دانتوں کا نکلنے کا مسئلہ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو انشاءاللہ وہ اس علاج سے ٹھیک ہو جائے گا اس لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور ہے اگر آپ میری چینل پر نئے آئے تو سبسکرائب کیجئے بھی لیکن بٹن کو دبائیے تاکہ میری ہر نیا نے ویڈیو آپ تک پہن سکے تو دوستو اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتا ہے سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ آپ کانا چھبا چھبا کر کھائیں جی ہیں دوستو آج کے اس دور میں ہماری یہ بیماری بن چکی ہے کہ ہم کانا کھاتے ہیں دھڑا دھڑ لکمہ ڈال دیا موں میں اور فورا ہی اس کو نگل دیا چھبانی کی عادت ہماری نہیں ہے اس لئے ہم کانے کو خوب چھبا چھبا کر کھائیں تاکہ وہ کانا جو ہے نا وہ یعنی بالکل نرم ہو کر ہمارے حلق کی نیچے جائے ٹھیک ہے دوستو تو یہ سب سے پہلا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا دیکھو کتنی بڑی حکمت ہے سنت کے اندر کہ کانا جب ہم چھبا چھبا کر کھائیں گے تو دانتوں کی بیماری کے علاج دانتوں کی بیماری ہے دوسرا جو نقطہ ہے اور دوسرا جو علاج ہے وہ ہے دوستو مسواہ کرنا جیانا دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواہ کی میری سنت ہے اگر میری امت پر باہر نہ ہوتی تو میں اس کو لازم قرار دیتا ہے جیانا دوستو اس سنت کی کافی اہمیت ہے اور اس کے ستر فوائل لکھے جاتے ہیں ان میں ایک فائدہ دانتوں کا علاج بھی ہے دانتوں کی جتنی بیماریاں بھی اس سے ٹھیک ہوتی ہے تو اس لئے ابھی سے آپ لوگ مسواہ کی ہڈٹ ڈالیں آپ صلی اللہ علاج نے فرمایا مسواہ کی موں کی صفائی ہے اور دانتوں کی بیماری کا علاج بھی ہے اس لئے دوستو یہ کوئی مشکل یہ دو ٹپز جو میں نے بتایا کہ کوئی مشکل نہیں ہے کانہ چبا چبا کر رہے ہیں اور دوسرا مسواہ شروع کریں اگر آپ نے شروع نہیں کہ پانچوں نمازوں کے لئے آپ مسواہ کریں انشاءاللہ رزیز دانتوں کے حوالے سے کوئی بھی آپ کو شکایت ہو دانتوں کے حوالے سے کوئی بھی بیماری ہو انشاءاللہ رزیز ٹیک ہو جائے گی ازما کر آپ دیکھیں اگر آپ کے دانتوں میں کیوڑا پڑ جائے آپ مسواہ کر لیں تو انشاءاللہ رزیز آپ کے دانت کا جو کیوڑا ہے وہ ختم ہو جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے اس کو شیئر ضرور کیجئے میرے چینل کو سپرائب کیجئے اس طرح کے اچھے چی ویڈیو آپ کو مل سکے اگلی ویڈیو تک کے لئے مجی دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقا